اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مزبان انعامن ساری ٹی ایس نورج ٹی وی سے اور اس وقت میں مجود ہوں سرما والا کیٹل فارم کراچی میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر ایشیا کا سب سے بڑا بچڑا جو ہے وہ مجود ہے جو کہ آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہے اس کے مطلق مکمل انفرمیشن لی جائے گی اور یہاں پر اور بھی بہت سارے ہیوی ویٹ بچڑے ہیں سرما والا کیٹل فارم کی ٹیم نے تیار کی ہیں ان کے مطلق ایک ایک چیز پوچھی جائے گی میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں بھائی کے پاس چلتے ہیں مکمل انفرمیشن لیتے ہیں جی اسلام علیکم بچڑا ہے اس کی نسل کونسی ہے نسل برامن ہے سر برامن میں بہت ساری نسلیں ہوتی ہے یہ نیاب برامن ہے اپاجی اچھا یہ اپاجی نیاب برامن ہے تو یہ بتائیے گا اس کی ہائٹ کتنے فٹ ہے اور لیندھ ک ہائٹ تقریباً اس کی ہے ساڑھے چھے فٹ سے بھی زیادہ ہے اور جو لیندھ ہے تقریباً وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ساڑھے آٹھ فٹ سے بھی تقریباً نو فٹ دس فٹ کے قریب ہے اچھا یہ اس کا میں نے سنا ہے کہ یہ ایک کروڑ بیس لاکھ آپ کو اس کا لگ چکا ہے لیکن آپ نے یہ سیل نہیں کیا اس کی وجہ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سر یہ جو ہمارا سیٹ ہے جو آنر ہے یہاں کا وہ اپنے گھر پر قربان کرے گا ان کے سیڑ کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ہر سال تین چار کروڑ برپیہ کا بچڑا فارمنگ سے نقصان کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کہ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کوئی بزنس نہیں کر رہے یہ صحیح ہے بلکل صحیح بول رہا ہے جیسے آپ بول رہے ہیں یہ صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ دو کروڑ ڈیٹھ کروڑ پانچ کروڑ کا سالیہ نقصان کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں وہ بس خالی ان کا شوق ہے شوق پورا ہو جاتا ہے ابھی آپ اندازہ کرنے کے یہ جو چھے سال سے پل رہا ہے اس کا اندازہ کرنے تقریباً دس ہزار پر د دیاری اس کا خرچہ آ رہا ہے کیسے دس ہزار کیسے اتنا خرچہ نہیں ہو سکتا سارا آت جو مہنگائی چل رہی ہے اس مہنگائی کو دیکھو تو خوراک دیکھ لیں پھر اس کی آپ کو پتہ جل جائے گا کہ واقعے میں دس ہزار دیاری آتی ہے اس کی اچھا ماشاء اللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے دس ہزار روپے روزانہ کا یہ کھاتا ہے تو یہ بتائیے گا یہ بچڑا دس ہزار میں کیا کیا چیزیں کھاتا ہے میرے پاس آجیں پہلے تو ونڈے میں جو ہم کھلاتے ہیں چنے کی اٹی کھلاتے ہیں اور گندم کا دلیاں کھلاتے ہیں بنولا خلی ہو گئی بوسی ہو گئی دوسرا یہ چنے کا چھلکا ہو گیا سرسو کی خلی ہو گئی جیسے ابھی موسم گرمی کا چل رہا ہے تو تیل دی چل رہی ہے تیل دی ختم ہوگی تو دودھ شروع کر دیں گے دودھ ختم کریں گے تو مکھن شروع کر دیں گے مکھن جیسے ختم ہوگا جیسے آگے سردیاں آتی ہیں تو پھر دیسی گھی شروع کر دیتے ہیں اس چی یہ بتائیے گا جیسے دیسی گھی کا آپ نے ذکر کیا ہے دودھ کا ذکر کیا ہے یہ ساری چیزیں مختلف قسم کے انٹرویوز میں ہم نے دیکھی ہیں سنی ہیں یہ سچائی ہے کہ یہ دیسی مکھان دیسی گھی بگار بچڑے کھاتے ہیں سر بلکل ہی کھاتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کھلاتے ہیں تو بول رہے ہیں ایسے نہیں بولتے یہ بتائیے گا یہ چوبیس گھنٹے کے اندر کتنا ونڈا کھاتا ہے جو آپ اس کو کھلاتے ہیں تقریباً چوبیس گھنٹوں میں یہ کھاتا ہے تیس سے چالیس کلو تیس سے چالیس کیجی یہ ونڈا کھاتا ہے صرف یا ساری خوراک کے بات کر رہے ہیں یہ ونڈے کے بارے میں بتا رہا ہوں سر ونڈا کھاتا ہے تو یہ اتنا ونڈا یہ حضم کر لیتا ہے اس کا میدہ اتنا مضبوط ہے یہ ایک ٹائم کا تو نہیں بتا رہا نا سر صبح شام کا ملا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے صبح دس کلو ڈال دیا شام کو تیس کلو ڈال دیا اس طرح سے اچھا یہ جتنے بچڑے کھڑے ہیں یہ ایک ساتھ چھوٹا بچڑا کھڑا ہے حالانکہ یہ ہمارے پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹا بچڑا نہیں ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس لیے چھوٹا لگ رہا ہے یہ دیکھیں نا میری ہائٹ سے بھی اونچا ہے بچڑا اور ادھر آئیں آپ ادھر آئیں جی یہ بھائی دونوں بچڑوں کے درمیان میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بچڑے اس کی ہائٹ کتنی ہے اور وہ کتنا ہے حالانکہ کافی وزنی بچڑا ہے چھوٹا بھی بہت وزنی بچڑا ہے اگر وہی بچڑا پنجاب میں کھڑا ہو تو ہم کہیں گے جی بہت بڑا بچڑا ہے تو میں سمجھ تھا ہوں کہ بڑے بچڑے کے سامنے وہ چھوٹا بچڑا کچھ بھی نہیں لگ رہا اچھا یہ بتائیے گا یہ جو چھوٹا بچڑا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا وزن تقریباً اس کا ہوگا 15 سے 20 من تک ہوگا زیادہ سے زیادہ دیکھیں نا میں نے وزن اس وجہ سے پوچھا اس کا کہ 20 من کا بچڑا ہے جو کہ اس بچڑے کے سامنے بلکل بچہ لگ رہا ہے تو ان کی اور بھی کلیکشن دکھاتے ہیں آپ بھائیوں کو ایک ایک کر اس کا وزن بتا دیا انہوں نے 50 من ہے ایسی ہے 55 سے 60 من اچھا 55 سے 60 من اس کا وزن ہے صحیح ہو گیا اچھا اس کے علاوہ یہ جو بچڑا ہے بھائی جان اس کو آگے تھوڑا سا لے کہیے گا کوئی بات نہیں یہ ادھر آ جائے گا اچھا یہ بتائیے گا یہ جو بچڑا ہے ماشاءاللہ کافی ہائٹ ہے اور خوبصورت بھی بڑا ہے اس کا جو چہرہ ہے نا کیمرا مین سے کہوں گا کہ چہرے پر اس کے فوکس کریں کافی ڈراؤنہ ہے اگریشن والے کہہ لیں آپ کے بہشت والے یہ کون سی نسل ہے یہ بھی برہمن ہے سر اچھا یہ بھی برہمن ہے پیور برہمن ہے بلکل پیور برہمن ہے اس کی بھی تیاری ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اس بچڑے کو اس فارم پر کتنا عرصہ ہو گیا اس کو تقریباً ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں اچھا دو سال ہو گئے ہیں یہ بتائیے گا اتنے خوبصورت اور نیاب بچڑے جو آپ کے سیٹھ ہیں وہ کہاں سے ڈونڈ کے لاتے ہیں یہ سر مختلف لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ چولستان چولستان یا جس کو رنگستان بولتے ہیں وہاں سے بھی لے کے آتے ہیں ان کے بروکر ہوتے ہیں وہ بھی لے کے آتے ہیں یہیں سے کراچی سے بھی لیتے ہیں اگر کہیں اچھا جانوار نظر ان کو آ جاتا ہے تو وہ وہیں سے لے لیتے ہیں اچھا یہ جو بچڑا ہے اس کی موجودہ اس وقت قیمت کیا ہے ؟ ایسے اس کی کوئی پرائز نہیں ہے کیونکہ یہ یہ سیل کرنے کا نہیں ہے اگلے سال کا ہے قیمت اس کی ہے لیکن سیل نہیں کرنا اگر کوئی کروڑ دے دے؟ نہیں کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگلے سال آنے والے وقت میں یہ بہت بڑا بنے گا اچھا اتنے مہنگے بچڑے آپ نے اپنے فارم پر کھڑے کیے ہوئے ہیں آپ کے جو سیٹھ ہیں ان کو اس بات کا ڈار نہیں لگتا کہ اتنے مہنگے بچڑے ہیں کوئی بیماری اٹیک نہ کر دے بچڑا ضائع نہ ہو جائے ہوتی ہیں سر بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی انسان کو بھی ہو جاتی ہیں بیماریاں تو پھر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے تو ویسے ان کو بھی بیماری ہوتی ہے تو ان کا بھی علاج کرتے ہیں یہ بتائیے گا ابھی پورے کراچی کے اندر لمپی سکن کا جو اٹیک ہوا تھا تو آپ کے جانور ماشاءاللہ سارے صحت مند ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اٹیک نہیں ہوا آپ نے اس کے لیے کیا حفاظتی تطور کی تھی کہ آپ کے فارم پہ بیماری نہیں آئی بیماری تو سر دیکھیں سنا ہے جیسے میڈیا پہ بھی یہ چیزیں گردش کر رہی تھی کہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے ویکسین پہلے کروای تھی ویکسین کرنے کے بعد پھر اس کی ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سکیں تو الحمدللہ ہمارے پاس نہیں آئی اچھا اتنے مہنگے بچڑوں کو آپ ویکسین کون کون سی کرتے ہیں کون کون سی بیماریوں کی ویکسین کرتے ہیں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں سر یہ اگر ایسے نہیں ہو بہر سے بھی مگواتے ہیں افریقہ سے بھی مگواتے ہیں دوبائی سے بھی مگواتے ہیں یہ مختلف ہوتی ہیں بیماری کے حساب سے اچھا اچھا یہ بتائیے کہ خوراگ میں آپ نے بتایا کہ آپ ان کو ونڈا دے رہے ہیں اس کے علاوہ دودھ دے رہے ہیں دیسی گھی مکھن سرسوں کا آئل وغیرہ دے رہے ہیں سبز چارہ دے رہے ہیں آپ جو ان کی قدرتی غزہ ہے ہاں وہ بھی دیتے ہیں سر ونڈے میں میکس ہوتا ہے وہ بھی کتنا سبز چارہ آپ ان کو دیتے ہیں ایک دن میں ایک بچڑے کو یہ سر اندازہ خود کر لیں کہ ہمارے سو جانور میں سے تقریباً جو انہاں پچیس من آتا ہے ہر اگرہ آس مختلف ہیں ساری یہ جیسے کہ میں نے آپ کو اس بڑے کے بارے میں بتایا آپ آجی نسل بھائی بتا رہے ہیں اس کو چھ سال ہو گئے ہیں سرما والے کیٹل فارم کی جو ٹیم ہے وہ اس کو چھ سالوں سے تیار کر رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ روزانہ کا خرچہ جو ہے وہ دس ہزار روپے ہے آپ خود کلکولیشن کرلیں کہ کتنا مہنگا یہ بچڑا ہے ان کو خود کو پڑتا ہے لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیل کرنے کے لیے نہیں ہے یہ انہوں نے خود قربانی پر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا سو کے قریب آپ کے پاس بچڑے ہیں اتنے خوبصورت بچڑے ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے ان کو خوراک دینے کے لیے آپ نے کتنے یہاں پر لڑکے رکھے ہوئے ہیں تقریباً ہے یارہ ورکر رکھے ہوئے ہیں اچھا یارہ ورکر رکھے ہوئے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہی ہے کہ ان کو مالش کرنا کھرکھرا لگانا ان کی دیکھ بال کرنا ونڈا ڈالنا جیسے تیل دہی پلاتے ہیں وہ پلانا دودھ پلانا مکھن کھلانا اور گھی کے موسم میں گھی کھلانا یہ ہے اچھا مالش بھی کرتے ہیں بلکل مالش بھی کرتے ہیں تولیے کی اچھا تولیے کی مالش کرتے ہیں مالش کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور چمک بھی دیتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی گروہد بھی اچھی ہوتی ہے اچھا اس کی گروہد بھی اچھی ہوتی ہے اور چمک بھی دیتا ہے تو یہ بتائیے گا یہ جو ورکر آپ نے ماشاءاللہ رکھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا سارے ملک کے ایک کام کو پکڑتے ہیں اس کو سر انجام دیتے ہیں سر جو بڑا جانور میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے لیے سپیشلی دولر کے لگائے ہوئے باقی جو ہیں ملکے کرتے ہیں اچھا اس جانور کے دیکھ بال کرتے ہیں اچھا یہ ماشاءاللہ ایک اور پیچھے آپ کا لال بادشاہ آپ نام بتا رہے تھے کھڑا ہوا ہے اس کے پاس چلتے ہیں اس کے مطلق تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت بچڑا ہے یہ بتائیے گا یہ آپ کے فارم کا کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے لارلہ بچڑا ہے تو یہ کتنی دیر پہلے آپ نے خریدا اور کتنی دیر سے یہ آپ کے فارم پر موجود ہے یہ لال بادشاہ یہ اس کو تقریباً ہو گئے ہیں سر سات سال ہو گئے ہیں چھوٹا سا بچڑا خریدا تھا اور اس طریقے سے پالا ہے کہ جس طریقے سے ایک بچے کو پالا جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ پچھلے سال میں آیا تھا تو اس کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا تھا سارے جانور بندے ہوئے تھے یہ کھلا تھا آپ نے کہا تھا یہ ہمارے فارم کی جو شان ہے یہ لارلہ بچڑا ہے اس کو کھلا ہی چھوڑتے ہیں تو یہ ابھی سیل کرنے کا ارادہ ہے نہیں سر سیل کرنے کا ارادہ نہیں ہے یہ بھی اپنی گھر کی قربانی کا ہے بھائی کیا اچھا گھر کی قربانی کے لیے یہ آپ نے رکھا ہے پھر اس کا تو ریڈی نہیں پوچھنا چاہیے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑا تھوڑا سا بھائی جان چلائیے گا اس کو بھی آگے کی طرف تا کہ یہ ماشاءاللہ بہت آپ بھائیوں کو نظر آ رہا ہوگا بہت واپس تھوڑا سا آپ لے کے ہیں اس کو گھما کے لے کے ہیں ماشاءاللہ بھاری برکم جانور ہیں ان کے نیچے جو ہے مٹی ڈالی جاتی ہے تا کہ یہ بیٹھنے میں ان کو آسانی رہے کھڑے ہونے میں آسانی رہے پکا فرش نہیں ہوتا تو ان کو دیکھیں ہر ٹائم صاف ستھرا رکھتے ہیں بچڑوں کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ نسل کون سی ہے یہ دیسی چولستانی ہے پیور اچھا جی یہ دیسی چولستانی پیور نسل ہے تو یہ بچڑا آپ نے کہاں سے خریدا تھا یہ ہم نے لاہور سے خریدا تھا اچھا لاہور سے خریدا تھا ماشاءاللہ جی بہت پیارے بچڑے ہیں بہت خوبصورت بچڑے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بہت خوبصورت بچڑے دیکھنے میں ملے ہیں یہ نکرا بچڑا ہے اس کے مطلق پوچھیں گے لال کلر کا جو بچڑا ہے بھائی جان یہ کون سی نسل ہے یہ برامن ہے سر اچھا یہ برامن ہے یہ نکرا بھی اس کو بولتے ہیں لال نکرا لال نکرا بولتے ہیں تو یہ پیور برامن مجھے نہیں لگ رہا کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں پھر بھی جیسے بولتے ہیں برامن کی کلیکشن ہے یہ اچھا برامن کی کلیکشن ہے پیور برامن نہیں ہے دانتوں سے کیا ہے دانتوں میں ابھی یہ چار ہے اچھا اس کی خوبصورتی کے لیے یہ چھلا ڈالا گیا اس کی نوز میں بس ایسے ہی سمجھے کیوں کہ خوبصورتی اور دوسرا جانور بیدک جاتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے ڈالا ہوگا اچھا ماشاءاللہ تو یہ دانتوں سے کتنا ہے چار ہے سر دانتوں میں چار تو یہ اس سال سیل کریں گے نہیں سر یہ بھی سیل کرنے کا نہیں ہے اگلے سال کے اچھا ریزن کیا ہے جو بچنا میں پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں سیل کرنے کے لیے نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑا جانور ہوتا ہے اچھا جانور ہوتا ہے وہ سیلٹ جو ہمارا آنر ہے وہ پالتا ہے وہ اپنے گھر پہ ہی کاٹتا ہے اپنی قربانی کرتا ہے اس کا ریزن یہ ہے یہ بزنس نہیں کر رہے صرف شوک ہی کر رہے ہیں بیلکل بیلکل ان کا بزنس نہیں ہے ایسے سمجھو کہ ان کا شوق ہے یہ تو اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً کافی وزن ہی لگ رہے ہیں تیس سے پینتیس من ابھی اس کا وزن ہے اچھا ماشاءاللہ تیس سے پینتیس من وزن ہے لیں جی سرما والا کیٹل فارم کی ٹیم کی جانب سے آپ کو انفرمیشن لے کر دی گئی ہے اور آپ کو بچڑے بھی دکھائی گئے ہیں یہ ایک اور ریڈ کلر کا بچڑا ہے ماشاءاللہ یہ بھی برہمن میں آ رہا ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے میں تھوڑا سا حال لگاتا ہوں ڈر رہا ہے ماشاءاللہ یہ دو دانت ہے چار دانت ہے بھائی بتا ہے پتا ہے آپ کو یہ چھے دانت اچھا چھے دانت ہے ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت بچڑا ہے اس کو تھوڑا سا چلائیے گا بھائی جان دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس کا وزن چیک کریں اس کی لیندھ چیک کریں چمک دمک چیک کریں اچھا یہ بتائیں آپ کے جو بچڑے ان کے اوپر چمک بہت زیادہ ہے جیسے نہ وہ کہتے ہیں شائننگ بہت زیادہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کیسے ہوتا ہے یہ وجہ سر اور تو کچھ نہیں ہے ایک تو جو تولیے کی محلش کرتے ہیں اس کی وجہ سے دوسرا الحمدللہ جو خوراک کھلاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے اچھا لے جی یہ سرما والا کیٹل فارم تھا جس کا انٹرویو ہم نے آپ بھائیوں کو دکھایا جس کی گفتگو قدیر بھائی جو مینجر ہیں ان کی گفتگو آپ بھائیوں کو سنوائی جہاں پر بہت خوبصورت بچڑے ہیوی ویٹ بچڑے موجود ہیں میں امید کرتا ہوں کہ سرما والا کیٹل فارم کی ٹیم نے جو کلیکشن تیار کی ہے اس دفعہ وہ بہت خوبصورت ہے اور آپ بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوگی تو ہماری اس ایفٹ کو اس کوشش کو ضرور سرائیے گا اور کمنٹس میں اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مصبت رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی اپنے مزبان انعام انساری کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے باہر